ہلو اسلام علیکم گیرز ہم یہاں پہ انڈر لائف کا آج ریاکشن کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ قدرت نے کیسے پانی کے اندر جتریوں میں سمندروں میں پانی کے اندر زندگیاں پیدا کی ہیں بے شک قدرت نے اس دنیا میں ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں دیکھیں یہ واو کچھا بیٹھا ہوا ہے جو ایک صاف شفاہ طریقے سے نظر آ رہا ہے یہ ایک اور قسم کی وریٹی ہے واو قدرت نیچر نے انسان کے لیے بہت ساری چیزیں پہتا کی ہیں جن کو دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے قدرت کو واضح سمجھ سکتا ہے کوئی کوئی ہے جو نیسان میں ہستی چلا رہا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ دیکھیں کس طرح یہ جا رہی ہے کچھو ہے کیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی فش ہے اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی فش ہے جا رہی ہے یہ انہیں دیکھ پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے کہ یہ بڑی فش جب کوئی شکار کرتی ہے تو اس کی جو بچیا خوچا مواد ہوتا ہے یہ پھینکتی ہے یہ چھوٹیا مچھے مچھلیاں انہیں چیزوں کو کھاتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس لیے بڑی مچھلی کے ساتھ رہتی ہیں ہر وقت ارتکرت کیا کیا آہ اس چیم واو کیانا سارا ہے گیس واو بیوٹیفال یہ کتنے گہرائی میں جاکے پکچریں اور تصویریں یہ بنائی گئی ہیں دیکھیں پیٹیو بنائی گئی ہیں دیکھیں دیکھیں بیوٹیفال بیوٹیفال فش ہے اوہ اوہ بہ قدرت واو واوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہ کیا ہے گس چھے مچھے ہاں صحیح صحیح یہ ایک اور مراتے کی مچھتین کے قسم ہے اب یہ پتہ نہیں ہے مجھے کہ یہ محلال ہے یہ ویلیوریٹری یا نہیں اچھا پتہ ہے یہ جتھوں کی صورت میں کیا چلتی ہیں اکثر مچھتے ہیں بہت ایک جتھا بنا کے جہاں بچھاتی ہیں چل رہی ہے دیکھیں یہ بھی یہاں بھی ایک بہت بڑا حجم ہے ان کا نیچے کی لائف کرسٹل کلیئر واضح ہو رہا ہے نیچے کا محول بھی ہاں 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 یہ آگی بٹرفال آئی فش جس کو اس کلر کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں ہاں 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 چیل پانی کے نیچے دربے ہاں 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 یہ ایک دیفرنٹ کوئیٹ کی اوہ کیا محول ہے اوہ 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 ایو کائیس ایو کائیس اوہ یہ کلور فلو فیشس مجمع سوری بیوٹی فول لگ رہے ہیں بیوٹی فول قدرت نے کیا نظارے بنایا ہے انسان کیلئے اگر سمجھے تو دیکھیں مقدر اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار اقسام سے زیادہ مخلوقات پیدا کی ہیں جن میں سے کچھ خشکی پہ رہتی ہیں کچھ پانی میں رہتی ہیں کچھ خشکی اور پانی میں رہتی ہیں کچھ زمین پہ رہتی ہیں کچھ آسمان پہ رہتی ہیں کچھ زمین ہی سیارے پہ رہتی ہیں کچھ محریک پہ رہتی ہیں کچھ کہیں اور کسی اور سیارے پہ رہتی ہیں واہ یہ کیا کس کام سے کس میں ہے اوہ ورڈ فول واہ اس کی تو محسوس ہوتا ہے کہ نیچی کوئی تنے وغیرہ لکڑی وغیرہ گپڑے ہوئے ہیں سات فشز چل رہی ہیں محسوس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے دیکھیں محسوس کیا ہوتا ہے وہ کیا سین ہے کس طرح کی ایک بیوٹی نیچر ہے ایک میز پانی کی گہرائیوں میں سیکڑوں فٹ ہزاروں فٹ کی گہرائیوں میں پانی کے اندر بھی خدا نے قدرت نے ایک حسین دنیا بسا رکھی ہے جس میں مختلف آبی حیات زندگی گزار رہی ہیں جن میں سے کچھ فشز کی اقسام ہیں ایک دو بریٹی نے ہزاروں اقسام فشز کی ہیں کچھوں کی ہیں میڈکوں کی ہیں اور دوسرے آبی جانور ہیں جس طرح کے جو ہوتے ہیں کچھ واو دیکھیں جیلو فشز جیلو کولر فشز جیلو کولر فشز جیلو کولر فشز یہ پانی کے اندر پہاڑ ہیں پہاڑوں کے اندر پھر ندیاں گہری بنی ہوئی ہیں ہاں واو موٹر فل اوہ جیلوی مستید نیک cows جیلوی نیکو 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 آپ جیلوی نیک Contemplar نیکو تک دیکھیں صلو جیلو شک которые جیلوس ا deaths آبا نیکو انسان تو پانی میں نہیں رہ سکتا بس کچھ لمحے کے لیے جائے تو وہ بھی اپنی کچھ نیسیسری ایکپیمنٹ کے ساتھ جاتا ہے اکسیجن سلنڈ وغیرہ کے لیکن یہ دیکھیں ایک طرح کی زندگی ہے خدا نے بسائی ہے پانی میں یہ دیکھیں اب کیا ہے بیوٹیفل موسٹ بیوٹیفل نظرہ ہے یہ دیکھیں کس طرح یہ اگین کچھوہ آگیا پھر یہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ پہاڑ ہیں پہاڑوں پر پتریلی جگہ ہے وہ بھی پانی کے اندر اس پر کچھوہ پیٹھا ہوا ہے ایک ساف پریسٹل پلیئر واضح بھی ہوا ہے بیوٹیفل اگین ایک بیگ فیش بیگ فیش بیگ فیش واضح بیگ فیش واہ یہ کتنی ہے مکویلی پیش ہے جب سے اس کو پانی میں ترنے سے میں انزا اس کو آسانی ملتی ہے اس کی شیپ سے واہ 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 بیوٹیفور وانڈرفور فریٹی فریٹی ایک فریٹی کے بعد دوسری فریٹی ہریان کن ہے یار ایک قسم کے بعد پھشنس کی دوسری قسم ہریان کن ہے واہ 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 انہیں دیکھیں جیسا زمین پر کوئی محسوس ہوتا ہے کہ گھاس بغیرہ ہوگا ہوئے ویسے ہی محسوس ہو رہا ہے واہ اب یہ پتھری نکی لی چھٹانوں واہ một جائعہ